اسلام علیکم ویلکم ٹو الرافی کمپیوٹرز میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد سرور آج ہماری یہ اس سیریز کی لاسٹ کلاس ہے چونکہ میرا پروگام تھا کہ سیون ڈیز کے اندر میں آپ کو پاور پائنٹ سکھا دوں جو کہ فائیو سٹیپس کے نام سے میں نے یہ مطارف کرائے تھا کہ پانچ ایزی سٹیپس کے اندر آپ جو اپنی انیمیشن تیار کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے کیا تھا کہ آپ نے لیاوٹ پہ کام کیا تھا دوسرے نمبر پہ آپ نے ڈیزائن پہ کام کیا تھا جو کہ ویڈیو ہماری موجود ہیں پھر انیمیشنز اور فورت جو ہماری ویڈیو تھی وہ ٹرانزیشن کو پر تھی اب پانچ ایزی سٹیپ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنی ویڈیو کو پریزنٹ کرنا ہے اس کو ایز سلائیڈ شو یوز کرنا ہے تو اس کو آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک سلائیڈ شو ٹیپ کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کے اندر کون سی اپشنز موجود ہیں کون کون سی چیزوں کو کس طریقے سے ہم سیٹ کر کے یوٹلائز کر سکتے ہیں اگر میں ڈیٹیل سے جاؤں گا تو کافی لمبی ویڈیو ہو سکتا لیکن میں مقتصر آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ اس کو کیسے یوٹلائز کر سکتے ہیں تو یہ میں نے ایک پریزنٹیشن بنا کے رکھی ہوئی ہے جو آپ اس سے پہلے بھی کسی کلاس میں دیکھ چکے ہیں تاکہ ہمارے ٹائم کی بچت ہو سکے تو سلائیڈ شو کے اندر سب سے پہلے جو اپشن ہمیں مل جاتی ہے وہ ہے فرام بگننگ کی فرام بگننگ کے مطلب یہ ہے کہ جب ہم سلائیڈ شو کو چلانا چاہتے ہیں تو جو پہلی سلائیڈ ہے یہ یہی سے سٹارٹ کرے گا چاہے سلیکٹڈ آپ کی سلائیڈ کوئی بھی ہو ف5 اس کی شوٹ کی ہے جیسے آپ اپنے کی بورڈ سے ف5 پریس کرتے ہیں یا یہاں پہ کلک کر دیں تو یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی پہلی جو سلائیڈ ہے وہاں سے یہ سٹارٹ کر دیتا ہے یہ دیکھیں یہ پہلی والی سلائیڈ ہے اب چونکہ اس کی سیٹنگ میں نے ماؤس کلک کے ساتھ رکھی ہے تو جیسے میں کلک کرتا جاؤں گا آپ کی جو سلائیڈ ہیں وہ نیکس نیکس آتی چلی جائیں گی اس سلائیڈ شو سے میں نے باہر آنا ہے تو اپنے کی بورڈ سے اس کیپ کی کو پریس کر دوں گا اور سلائیڈ شو ہمارا یہ اینڈ ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے جس سلائیڈ کو آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے مان لیں کہ یہ والی تین نمبر سلائیڈ ہے اور میں صرف یہی سے ہی سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ لکھا ہوئے فرام کرنٹ سلائیڈ اور اس کی شوٹ کی ہے شیفٹ ایف فائیو جیسے ہی آپ شیفٹ ایف فائیو کی پریس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے وہی سلائیڈ آ جاتی ہے جس کو آپ نے سلیکٹ کیا تھا اب آپ انٹر کی پریس کریں یا آپ نے ماؤس سے کلک کرتے جائیں گے تو یہ جو نیکسٹ سلائیڈ آپ کے سامنے آ جاتی ہے میں اسے بھی سکرپ کر دیتا ہوں چونکہ میں نے اس کو سیٹنگ پہ نا ابھی آٹو پہ نہیں رکھا کلک پہ ہی چھوڑا ہوا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ جو ہماری ٹرانزیشنز ہیں یہ اینمیشنز ہیں ان کو ہم آٹو بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کلک کے ساتھ پہ رکھ سکتے ہیں اس سلائیڈ کو جسٹ میں نے مینویل رکھا ہوا ہے کلک کے ساتھ یہ نیکسٹ سلائیڈ آپ کو شو ہو جاتی ہے اب تیسرے نمبر پہ اپشن یہاں پھر آپ کو مل جاتی ہے پریزنٹ آن لائن اگر آپ اپنے مایکرو سافٹ اکاؤنٹ کے ساتھ ایس ایس کرتے ہو اور اس سلائیڈ کو آپ یہ جو پریزنٹیشن ہے اس کو آن لائن آپ پریزنٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں سے اس کو یوٹلائز کر کے پریزنٹ کر سکتے ہو لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کا پاس ایک مایکرو سافٹ کا اکاؤنٹ بنا ہو جس کے ترہو آپ لاغن کر سکو اور اپنی پریزنٹیشن کو پیش کر سکو اب اگلی آپشن ہمیں مل جاتی ہے یہ کسٹم سلائیڈ شو کے نام سے کسٹم سلائیڈ شو کا مطلب پہلے سمجھ لیں کہ نورملی جب ہم سلائیڈ چلاتے ہیں تو پہلی سلائیڈ سے شروع کرتا ہے اور یہ چلتے ہو جاتا ہے اور ساری جتنی بھی سلائیڈ ہیں وہ آپ کو شو ہو جاتی ہیں چاہے آپ کسی بھی سلائیڈ سے جیسا کہ فرام کرنٹ سلائیڈ تھا یہاں سے بھی شروع کروں گا تو اس کے بعد جتنی سلائیڈ ہیں وہ آپ کو ون بائی ون ساری ہی دکھائی دیں گی لیکن یہ کسٹم سلائیڈ سے کیا کرتا ہے کہ میں یہاں سے اپنی مرضی کی سلائیڈ سلیکٹ کر سکتا ہوں فرض کریں میں پہلی سلائیڈ سلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں تیسری سلائیڈ شروع کر لیتا ہوں اور ایک اس کے ساتھ میں یہاں سے کوئی بھی فورت یا ففت یہ سلائیڈ سلیکٹ کر لیتا ہوں ان کو میں چاہتا ہوں کہ صرف میں یہی دکھاؤں باقی سلائیڈ کو میں شو نہیں کرنا چاہتا تو کسٹم سلائیڈ شو کے اندر آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے یہاں کسٹم شو پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو چھوٹا سا ڈائلاؤگ باکس آپ کے سامنے کھل کے آ جاتا ہے یہاں پہ نیو کی اپشن موجود ہے اب جتنی بھی سلائٹز آپ کی ہیں یہاں پر آپ کو یہ ساری سلائٹ دکھا دیتا ہے چودہ سلائٹز ہیں یہاں پر جو میری پریزنٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر تو میں یہاں سے ایک نمبر تین نمبر اور یہاں سے آٹھ نمبر لے لیتا ہوں ٹھیک ہے ان کو سلیکٹ کر کے جیسے میں ایڈ پر کلک کرتا ہوں تو یہ ساری جو سلائٹ ہیں یہاں پر ایڈ ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اب میں جب اوکے کلک کروں گا تو یہ سلائٹ شو آپ کے سامنے یہاں پر ہو جاتا ہے اس کو پلے کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اگر ان کو آپ نے ریموو کرنا ہو ریموو کرنا ہے تو یہاں سے کلک کر دیں گے یہ ریموو ہو جائے گا ایڈٹ کرنا ہے مزید کوئی اس کے اندر سلائٹ آؤ ڈالنی ہے یا پھر کوئی ایک کم کرنی ہے تو یہ ایڈٹ موڈ ہے یہاں پہ جا کے آپ اس کو کر سکتے ہیں کوپی بھی کر سکتے ہیں اب اگر میں یہاں شو پہ کلک کر دوں تو یہ دیکھے گا یہ ہماری پہلی سلائٹ تھی کلک کروں گا تو یہ دیکھیں تیسری سلائٹ اور نیکسٹ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں ہماری جو ایٹھ سلائٹ تھی وہ آپ کے سامنے ہے اب میں مزید کلک کروں گا تو ہماری جو ہے پریزنٹیشن اینڈ ہو جاتی ہے یہاں پہ کلک کر دیں جو سب سے ٹاپ پہ نظر آ رہا ہے اور مزید کسٹم شو آپ نے کریٹ کرنے ہیں یہاں نیو پہ کلک کریں اور پھر یہ آپ سے پوچھے گا کہ اب آپ نے کون کون سی سلائٹ دکھانی ہے اینڈ ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سلائٹ شو جو ہے وہ مختلف جگہ پہ دکھانے کے لیے مختلف سلائٹ کو سلیکٹ کرنا ہے ایک جگہ پر آپ نے کچھ اور سلائٹ دکھانی ہے دوسری جگہ پر آپ نے کچھ اور سلائٹ دکھانی ہے تو ان سلائٹ کا حوالے سے آپ اپنا کسٹم شو بنا سکتے ہیں اور اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اب یہاں سے میں اپنے اس کسٹم سلائٹ شو کو سلیٹ کروں گا اور ریموو پہ کلک کر دوں گا تو ہمارا جو کسٹم سلائٹ شو تھا وہ دیکھیں یہاں سے ریموو ہو چکا ہے ہائٹ سلائٹ کا کیا مطلب ہے کہ نورمل ہی ہم جب اس کو پلے کرتے ہیں تو ساری سلائٹ شو ہوتی ہیں پیچھے میں نے کیا بتایا تھا کسٹم میں اپنی مرضی کی کچھ سلائٹ سلیکٹ کی تھی اور ان کو ہم نے شو کیا تھا یہ اس کے تھوڑا سا اپوزٹ ہے اب یہاں پر ہم اپنی مرضی کے سلیکٹ نہیں کریں گے بلکہ جن سلائٹ کو ہم شو نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کو ہائٹ کر دیں گے فرض کریں یہ دو نمبر سلائٹ ہے میں اس کو اپنی سلائٹ شو کے اندر نہیں رکھنا چاہتا تو اس کو سلائٹ کر کے میں ہائٹ پر کلک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو دو ہے اس کو پر ایک لائن لگی ہے اس کا مطلب یہ ڈیسیبل کر دیا ہے اور یہ باکسز آپ دیکھ لیں اگر آپ میں اے فائف سے پریس کرتا ہوں تو سلائٹ شو پہلی سلائٹ اور اب یہ تیسری اس نے دوسری سلائٹ کو سکپ کر دیا ہے اسی طریقے سے آپ اپنی مرضی کی جو چاہیں سلائٹ یہاں سے ہائٹ کر سکتے ہیں میں اس کو سلائٹ کر کے دوبارہ سے اس کو انہائٹ کر دیتا ہوں اب یہ نارمل ویو میں آ چکا ہے ری ہیرز ٹائمنگ اب یہاں پر کیا ہے کہ اگر آپ نارملی چلاتے ہیں چونکہ میں نے اس کو کلک کے ساتھ رکھا ہوا ہے اور دوسری آپشن ہوتی ہے آٹو کی آٹو میں میں نے آپ کو جب ٹرانزیشن سمجھائی تھی پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر میں اس کا آئی بٹن دے دیتا ہوں اس کے اندر ہم اس کی ڈیوریشن رکھتے ہیں کہ کون سی سلائٹ کتنی دیر اس کا ڈیلے رہے اور نیکسٹ سلائٹ آپ کے سامنے آ جائے اس جگہ پر ری ہیرز ٹائمنگ میں جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے دیکھیں ٹائم چل گیا ہے پہلی سلائٹ کو جتنے سیکنڈ آپ نے رکھنا ہے اتنا رکھیں پھر اس کو نیکسٹ کر دیں جتنا ٹائم آپ رکھنا چاہتے ہیں یہ دوسری سلائٹ کا ٹائم ہے اور اب یہ تیسری سلائٹ کا ٹائم ہے اس کے بعد میں اس کو اسکرائب کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو اس کی ٹائمنگ جو ہنا وہ رکارڈ کر کے دکھا دیتا ہے اور اس کے مطابق آپ اس کو پلے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس کو اسکرائب کر دیا ہے تو اس نے وہ ساری رکارڈنگ جو ہے وہ کینسل کر دی ہے یہاں پر آپ اپنی جتنی بھی وہ سلائٹ ہیں ان کے لیے اپنی مرضی سے ٹائم سیٹ کر کے اور اس کے مطابق اس کو آپ شوک کر سکتے ہیں یہ رکارڈ سلائٹ شو ہے اگر آپ یہاں پر کلک کریں تو رکارڈ فرم کرنٹ سلائٹ رکارڈ فرم بیگننگ تو یہ رکارڈنگ آپ کی شروع کر دے گا اور اس رکارڈنگ کو آپ بعد میں یہاں پر ویو کر سکتے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اپنے رکارڈنگ کا مطابق چل سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا لاسٹ میں ایک بات اور ہے کہ یہ پانچ سٹیپس کے اندر میں نے ان سٹوڈنٹس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے جو کہ مائیگرو سوفٹ ورلڈ اور ایکسل کی کلاسز لے چکے ہیں جن کو باقی ساری سیٹنگز کا باقی ساری کمارڈز اور ٹولز کا پتہ ہے جو ہم انسٹ مینو کے اندر کرتے ہیں فائل کے اندر کرتے ہیں اور ویو وغیرہ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان کو ہم یوٹلائز کرتے ہیں اگر آپ بگنرز ہیں اور آپ ڈیٹیل سے سیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کیجئے گا میں باقی جتنی بھی اس کی کمارڈز ہیں ان کو پر ڈیٹیلز ویڈیو بنا دوں گا بلکہ مجھے کچھ سٹوڈنٹس کی طرف سے ریکویسٹ آئیے کہ جیسے میکروسوفٹ ایکسل اور ورلڈ کی میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہیں اس طریقے سے پاورپائنٹ کی ویڈیو بھی بنا کہ میں وہ یہاں پر شامل کروں اب یہ مزید میں نے ڈیٹیل سے یہاں پر بیان اس لئے نہیں کیا کہ یہ جو ہماری میں جس کو مقصد صرف کلاس رکھنا چاہ رہا ہوں یہ لینڈی ہو جائے گی تو میں آج کے کلاس کا یہاں پہ اختتام کرتا ہوں امید ہے کہ اس سے کچھ نکچ آپ نے ضرور سکھا ہوگا اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو کمیٹ سیکشن میں سوال کیجئے گا میں انشاءال آپ کو سمجھانے کے کوشش کروں گا تو ملتے ہیں اپنی کسی نیکسٹ ویڈیو میں اگر مجھے ڈیٹیل سے ویڈیو بنانے پڑی تو میں آپ کو فائل مینیو سے لے کے سٹارٹ کروں گا اس کے بعد پھر ہوم ٹیب ہوم کو پر ایک کلپ بورڈ وغیرہ ڈیٹیل یہ ساری چیزیں ہیں انسلٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا کمنٹ میں ضرور رائد دیجئے گا کہ آپ کو نیکسٹ آپ کو ڈیٹیل والی ویڈیو چاہیے یا اس سے آگے کسی اور پروگرام کا ہم آغاز کر دیں تو ملتے ہیں اپنی دوسری کلاس میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ